موسیقی اور آج کی ہماری ٹاپ سٹوری یعنی ہمارا سب سے بڑا موضوع رہے گا وزیر آباد میں عمران خان پر قاتلانہ حملہ آیا یہ قاتلانہ حملہ تھا مبسرین کیا کہتے ہیں عالمی رائے اممہ کیا کہتی ہے لوکل خود پاکستان طریقہ انصاف کا اس بارے میں کیا موقف ہے پنجاب حکومت کا کیا کردار ہے اور وہ لوگ جن پر یہ الزام دھرا جا رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں آج کا موضوع جو ہے وہ اسی کے گرد گھومے گا یقینی طور پر ہم سینئر سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو بھی کوشش کریں گے کہ لائنڈ پر لے سکے اور ان کا بھی پوائنٹ آف یو لے سکے لیکن ناظرین یہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا جس ڈر اور جس اندیشے کا ذکر بار بار خود عمران خان نے بھی کیا تھا وہی ہوا اور بیین وہی ہوا یعنی اس پورے ایونڈ کو ترطیب دینے والے لوگ تھوڑی سی بھی نوک پلک بھی درست نہ کر پائے جیسا عمران خان نے کہا تھا جیسا پی ٹی آئی کا موقف رہا ہے کہ جس طرح کا جو ہے وہ اندیشہ ہے جس طرح کا خطرہ ہے خان صاحب جو بھاں پر رہے تھے بلکل وہی ہوا میں تو حیران ہوں کہ اس پوری ایکٹیوٹی کو پرفارم کرنے کے لیے جن جن راستوں کا جن جن طریقہ کار کا اور اس کے بعد اس کے اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کرنا ہے اگر یہ ناکام ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے ان تمام چیزوں کو بیین اسی طرح سے ترطیب دیا گیا جیسے خان صاحب کہتے چلے جا رہے تھے تو یقینی طور پر یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ تو ہے ہی کہ جس چیز کا اندیشہ ہو وہی بیین وہی ہو جائے تو ہمیں کئی باتوں پر غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ ایسا کیوں اور کیسے ہو رہا ہے وزیر آباد میں خان صاحب پر حملہ ہوتا ہے اور میں نے اور آپ نے سب نے دیکھا اس میں ایک تیمتی انسانی جان بھی لکمہ عجل بنتی ہے شہادت کا مرتبہ نوش فرماتی ہے خان صاحب کتنے زخمی ہیں یا کتنے نہیں ہیں مختلف آ رہا ہیں لیکن کل کی رپورٹ ایسی ہے کہ ہم سب اور جتنے بھی قارعین تھے شاید اتنا سیریس نہیں لے رہے تھے کہ انہیں گولیاں لگی ہیں اور کچھ ایسی جگہوں پر لگی ہیں کہ جن سے ان کی ریکوری جو ہے وہ لمبی ہو سکتی ہے یعنی کہ زیادہ طول پکڑ سکتی ہے کس طرح سے اس کے اینی شاہدین نے اس کو رپورٹ کیا ہے کس طرح سے ایک نوجوان یا بلکہ وہاں کھڑے میں تو ایک نوجوان کی بات نہیں کروں گا نو ڈاؤٹ کہ اس کا بڑا کردار رہا ہے کہ اس نے اس حملہ آور کو جو ہے بروقت دبوشنے کی کوشش کی جس کے نتجہ میں شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا نشانہ خطا ہوا لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو تو صرف استعمال کیا گیا تھا اصل نشانہ باس تو کہیں اور تھے بارال یہ ایک الک بحث ہے ہم اس بحث میں جائے بغیر یہ کرنے کی کوشش کی جو سردست ہمیں نظر آیا ہم اسی پر بات کریں گے پیچھے کیا ہوا کون ہے کون نہیں ہے اس پر شاید ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں مزید راز افشہ ہو جائیں لیکن اب جو اس وقت جو ہمیں میڈیا نے دکھایا جو فوٹیجز آ رہی ہیں اس سے صاف اور واضح لگ رہا ہے کہ اس نے حملہ آور نے ایک ایک ایکپٹ نکالا ہے ایک اسلحہ نکالا ہے ہتھیار نکالا ہے اور ایک بندے نے اس کو دبوشنے کی کوشش کی ابتسام اس کا نام بتایا جا رہا ہے اس کی خان صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے تو اپنی جان پر کھیل کر کسی لیڈر کی اس طرح سے جان بچانا اور صرف میں تو کہوں گا کہ صرف ابتسام نہیں تھے وہاں پر اگر آپ اس وٹیج میں دیکھیں تو کچھ اور لوگ بھی اس کے اوپر جھپٹے تھے اس حملہ آور پر یہ بڑی حرت انگیز بات ہے کہ ایک اسلحہ بردار جہاں اگر اسلحہ نظر آیا تو میں اور آپ کئی فٹ دور چلے جاتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے دلیر دیدہ دلیر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں ان میں سے ابتسام ایک تھے اور اور بھی کئی لوگ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ایسے کئی لوگوں کو خواہ وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں لیکن اگر زندہ دلی اس لیول تک پہنچے آپ کی کہ آپ نے اپنے لیڈر کو آنچ نہیں آنے دینی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس حد تک خطرے میں ڈال کر کہ آپ کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہوئی ہو تو شاید یہ وہ ان خلابی صورتحال ہے جس کا ہم سب کو ادراک کرنا چاہیے اور ان احباب کو بھی ان جو ہے صاحب اختار لوگوں کو بھی کہ اب بات بہت آگے تک جا چکی ہے تو وہ بندہ اسے دبوچنے کی کوشش کرتا ہے ایک بندہ اور بھی اس میں نے خود دیکھا اس ویڈیو میں کہ وہ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہیں بھاگ نکلتا ہے اپنی جیکٹس کو چھوڑ کے اس کے بعد اس کو پھر پکڑ لیا جاتا ہے اور پھر وہ پولیس کے نردے میں آ جاتا ہے یا اداروں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے ہوتا کیا ہے میں تو یہاں بڑا ہی ششدر رہ گیا جب میں نے ایک یا دو گھنٹے کی بھی مولت نہیں ملی کہ اس سسپیکٹڈ کی اس حملہ آور کی ویڈیو آ جاتی ہے میں حیران تھا اس سے پہلے شاید اب تک میں نے کسی کی تنقید نہیں سنتی شاید میں اپنے ذہن میں سب سے پہلے اپنے آپ کو تنقید کار سمجھ رہا تھا کہ یا یہ کیا شاید آسپاپ میں نے کچھ دوست بھی تھے میں حیران تھا کہ اتنے بڑے سسپیکٹڈ کو اتنے بڑے حملہ آور کو فوری طور پر جہاں ہم سنتے بھی ہیں کہ جس نے ایک عالمگیری شخصیت پر اٹیمٹ کیا ہے اس کو جان سے ماننے کی اس کی ایک کلپ کو فوراں فوراں وال کر دیا جاتا ہے بنا کچی کسی دیپ تفتیش کے ایک رائے امہ ہموار کرنے کے لیے کہ یہ اپنے بلبوتے پر آیا اپنی ہی جان پر کھیلا اسے کوئی چیز کسی کی اچھی یا بری لگی اور وہ آیا اور اس نے آکے یہ حملہ کر دیا کیا ہمارا تفتیشی میار اس لحاظ کا ہے اس لیول کا ہے میں تو حیران ہوں میں نہیں پورا پاکستان حیران اور پریشان تھا لیکن پھر اس پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوئیں اس کے اگلے ہی گھنٹے میں صحافیوں نے اس پر انگلیاں اٹھائیں خود پی ٹی آئی کی جانب سے اس پر انگلیاں اٹھیں اور پنجاب تمام انگلیوں کا پن پوائنٹ نشانہ پنجاب حکومت رہی کیونکہ پولیس پنجاب کی ہے آئی جی پنجاب کے ہیں اور نشان نشان یا اشارہ جو ہے وہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کیوں اگر میں پنجاب کے وزارت داخلہ کی بات کروں پنجاب میں ایک خاصہ یا واقعہ ہوتا ہے تو انہیں تو within a second active ہو جانا چاہیے تھا کہ کسی بھی طریقے سے اس high level commission اسی وقت قائم کر کے even وزیر داخلہ پنجاب کے انڈر میں ایک فوری طور پر committee بنتی ہے اور وہ اس within a second میں minutes کی بات نہیں کر رہا ہوں within a second ان کو جو ہے نا اس معاملے کی تحت تک پہنچنے کے لیے اور اس کو cover کرنا چاہیے تھا وہ تو یہ بھی سکتا تھا کہ اس قاتل کو قتل بھی کیا جا سکتا تھا شاید اس کا موقع نہیں ملا یا اس وقت کسی کے ذہن و دل و دماغ میں نہیں آیا یا یہ یہ بیان اس سے دلوانا بے انتیاز ضروری تھا کہ وہ یہ کہے کہ میں کسی بات پر ناراض تھا مذہبی point of view دیا اس suspected نے اس مجرم نے اور accept کیا کہ ہاں یہ میں نہیں کیا ہے میں یہاں یہاں سے آیا اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کے خاندانی ان کے جزائیز باتیں میڈیا ہے میڈیا نے تو پھر اب بہت کچھ کرنا ہے اب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو میڈیا چاہے تو تو میڈیا نے کچھ میڈیا نے یقینی طور پر ان کے ان کے آبائی گھروں میں جا کر ان تمام لوگوں کے انٹرویوز کے جو آسپاس لوگ رہتے تھے تو اس سے یہ بات اور مزید کھل کر سامنے آئی کہ شاید یہ اندیشے لوگوں کے یقین میں بتلتے چلے گئے کہ یہ اس اکیلے آدمی کا حصہ یہ اس اکیلے بھی آدمی کا کا ایونٹ نہیں ہو سکتا ضرور اس کے پیچھے کچھ اور ایسے سہولتکار یا کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جنہوں نے پلان کیا ہوگا اور اسے صرف منتخب کیا گیا ہوگا اسے ہی کیوں منتخب کیا گیا اگر اگر یہ تفتیشی مراحل اسی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہوا تو میرا خیال ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں بہت سارے راز افشاہ ہو سکتے ہیں یہ پوسیبل ہے لیکن پاکستان کی تاریخ میں میں اور آپ جانتے ہیں کہ اب تک ہم اب تک ہم دیاکت علی خان شہید دیاکت علی خان کے جو ہے وہ قائد ملت کا بھی سراغ نہیں لگا سکے اور فاطمہ جنہ پر جس انداز میں حملے ہوئے قائد آزم پر بھی بہت سارے جو سوالات قائد آزم کی شہادت یا کی موت پر بھی بے پناہ سوالات ہیں اور حالیہ وقتوں میں اگر ہم دیکھیں تو خود پاکستان پیپلز پارڈی کی حکومت میں رہتے ہوئے بین ازیر بھٹو کا اتنا بڑا قتل یا شہادت ہو جاتی ہے اور اس پر بھی کچھ نہیں ہوتا بلکہ اسی گھنٹوں میں انہی چند گھنٹوں میں فائی برگیڈ آ کر اس سارے سہنے کی جگہ کو دھو دیتی ہے یعنی کہ تمام شواہد کو اسی وقتوں میں مٹا دیا جاتا ہے اور یو این کا ایک کانوائی آ کر اس کو اس کو جو ہے وہ فائی طور پر آ کے اس کو تفتیش کرتا ہے اس پر نیویسٹی گیٹ کرتا ہے اور ہوتا کیا ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں تمہیں بات کرنا تھا پنجاب حکومت کی بڑی ذمہ داری ہے پنجاب حکومت پر کہ وہ اس اہم ترین موقع پر جو ہے وہ کوشش کرے کہ کس انداز سے انہوں نے آگے بڑھنا ہے اور پنجاب حکومت پر جو سوال ہیں یہ دھوئے جا سکتے ہیں سنا یہ ہے اور اندر کی رپورٹ ہے گو کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب تک کوئی بات آشکار نہ ہو جائے یا ہمیں کس جس بات کا وسوق نہ ہو اس پر بات کم سے کم کریں لیکن یہ بات تمام ہی جگہوں سے کموبیش تمام ہی لوگوں کی جانب سے اٹھائی جاری ہے کہ اس پر کہ پاکستان تحریک انصاف نے تین بڑی مقتدر شخصیات پر اس الزام کو دھڑنے کا اندیا دیا ہے اور ان کے خلاف رپورٹ کرانے کا جو سلسلے کا آغاز کیا ہے اس پر یقینی طور پر میں کوشش یہ ہوگی کہ پنجاب حکومت یہ چاہتی ہے سنا یہ ہے کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی ایک کو اس میں سے اٹھائے جا ایک اور صاحب ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر ایف آئی آر نہیں ہونی چاہیے تو یہ ایک نئی بحث کا آغاز ہو گیا ہے اور ایک نیا سلسلے کا آغاز ہوا ہے اس اہم ترین موڑ پر جب پاکستان تحریک انصاف ایک بڑے کانوائی کو لے کے اسلامباد کی طرف گامزن تھی کہ اب پنجاب حکومت پر کوششن مارک اور پنجاب کی آئندہ آنے والی سیاست کس انداز سے آگے چلتی ہے یقینی دور پر کچھ ہمارے ساتھ ساتھی ہوں گے ہم اس پر بھی ان سے بھی وقفے کے بعد بات کریں گے لیکن میں آخری بات وقفے سے پہلے میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب کی طبیعت خان صاحب کی اب تک کی ایکٹیوٹی اور آہندہ کیا کرنے والے ہیں خان صاحب نکل عمران خان نکل اپنے ایک ٹی وی انٹرویو میں جو انہوں کا ان کا اس حملے کے بعد پہلا انٹرویو تھا بڑے ہی کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت ہی نظر بھی آیا کہ خان صاحب بڑے چارج تھے اور نہ صرف یہ کہ جو ڈی مورالائز ساتھی تھے ان کے بہت سارے ان کو انہوں نے ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کیا ہے بلکہ قوم بھی تھوڑے سے ایک ان کے جو چاہنے والے ہیں وہ بھی صدمے کا صورتحال کا شکار تھے ان کو بھی انہوں نے موٹیویٹ اور چارج کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہیں اور یہ آزمائشیں ہی پوری کر کے ایک قوم ایک جتھا جو ہے وہ قوم بنتا ہے تو انہوں نے بڑی ہی جو ہے نا خندہ پیشانی کے ساتھ یہ تمام اعزمائشوں کو قبول کیا ہے ہاں انہوں نے انہوں نے اس اس عظم کا اس اندیشے کا اضاع جو انہوں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا اس کو دوبارہ سے دورایا ہے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری جان لینے کی کوشش ہو اور جس انداز سے انہوں نے ایک اور بڑی اہم ترین بات کی ہے کہ حملہ آور ایک نہیں تھے ایک سے زیادہ تھے فیر کی آوازیں بھی یہ بتا رہی ہیں اور اگر وہ فیر کی آواز نہ بھی ہوں اگر گولیاں چلنے کی آوازیں نہ بھی ہوں تو آج کل جدید اسلحے میں بہت سری ایسی جو ہے وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کی فیر کی آواز بالکل نہ آئے اور بندہ بالکل جو ہے اس گولی جو ہے وہ ایک نہیں کئی گولیاں ماری جا سکتی ہیں کسی کو بھی کسی بھی ٹارگٹ کو تو ایسا ہی ہوا ہے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ میرے گرنے کے بعد عمران خان کا کہنا یہ تھا کہ جو پہلی جس کو مہرا بنایا گیا اس کے فیر جب خطا ہوئے تو اس کے بعد کچھ گولیاں اور چلی ہیں اور لوگوں کو لگی بھی ہیں اور لوگوں کو لگی بھی ہیں لیکن وہ شاید غالباً کیونکہ عمران خان اور دیگر تمام ساتھی گر چکے تھے تو کوئی زیادہ کیجولیٹی یعنی کہ جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا ہاں ایک قیمتی ترین انسانی جان جو اپنے بچوں کے ساتھ غالباً اس کانوائی کا حصہ تھا اس کاروان کا حصہ تھا معظم شہید معظم ان وہ وہ لکمہ اجل بنے ہیں اور یقین طور پر اس موقع پر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ان کے اہل خانہ کو سبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو مرہوم کو شہید کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے یہ یہ ساری چیزیں یہ سارے ایونٹس جو ہیں ناظرین ہوتے چلے جا رہے ہیں مسلسل ہوتے چلے جا رہے ہیں آج تک ہم صحیح سسپیکٹ تک نہیں پہنچے اتنا اتنا طاقتور ہے وہ سسپیکٹ اتنا طاقتور ہے وہ حملہ آور یا اس کے سہولتکار کے آج تک جب ہم نظر دوڑاتے چلے جائیں ہماری اس پوری پاکستان کی تاریخ پر تو پہلے سالوں سے لے کے اولین سالوں سے لے کے اب تک یعنی ستر سال سے زائد ہو گئے اور میں اور آپ جو ہے اسی اگو دو میں ہیں کہ کس انداز سے ہم اپنی زندگی کو اور پاکستان میں ہونے والے ایک عام انسان کی زندگی کو جب اتنے بڑے سسپیکٹ اتنے بڑے بڑے لوگوں کی پر حملہ آوروں کی یا ان کو شہادت ان کو شہید کرنے والوں کے نام کبھی سامنے نہیں آتے تو میں اور آپ کیا ہیں عشی شہید کا ہم نے دیکھا عشی شریف شہید کا کہ کس انداز سے کتنی آسانی کے ساتھ یہ سب ہو گیا کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے کہ اتنے بڑے جنرلسٹ کو عالمی شورتی یافتہ ایوارڈ یافتہ جنرلسٹ کو کتنے معمولی انداز میں یہاں سے وہاں پھر وہاں سے یہاں پھر وہاں سے یہاں بلکل این اس جگہ پر جہاں ان کا پلان تھا وہاں بھیجا گیا اور وہاں جانے کے بعد ان کو کس انداز میں قتل کیا گیا اور آج تک میں اور آپ تلاشی کر رہے ہیں اور ان کی اہل خانہ خود ان کی والدہ محترمہ نے بھی جو ہے وہ اس بات پر پھر ایک بار پھر ایک تحریر درخواست دی ہے کہ اور سب تو چھوڑ دیں ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں مل رہی ہے باڈی تو مل گئی ہے ایک مردہ زندہ جانے والا یہاں سے شخص مردہ واپس تو مل گیا لیکن اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جو یہاں کرائی گئے دی ہے وہ نہیں مل رہی جنہوں نے کی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے فلان کو دے دی ہے اور جنہوں نے پہنچنی چاہیے دی وہ کہنے کے ابھی تک ہمیں نہیں ملی ہے تو یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا ناظرین وقفے کے بعد اسی موضوع پر بات کو جائے رکھیں گے اور کچھ میمانوں کو ہم لائن پر لیں گے ان سے بات کرتے ہیں رہی ہے ہمارے ساتھ موسیقی 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 جس openly shut and open case ہے لیکن جس انداز سے اب اس کو توڑ مورو کو پیش کیا جا رہا ہے تو پہلے میں یہ کہوں گا کہ کیسے دیکھتے ہیں پنجاب کی عوام اور آپ جیسے وہ لیڈران جو عمران خان کے لیے یقین طور پر اپنی جان دینے سے بھی غریج نہیں کریں گے پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا وہاں کے نوجوانوں کی اس وقت آپ یوتھ ونگ کو دیکھتے ہیں انصاف یوتھ ونگ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ کے نوجوان کیسے دیکھتے ہیں اس حملے کو دیکھیں جی ہم بڑی دیر سے ایک ہی بات کر رہے تھے تھرڈس ہمیں آ رہے تھے جب ہم لوگوں سے جلے تب ہی ہمیں تھرڈس آ رہے تھے جب ہم لوگ کافلہ جیسے جیسے بڑھتا گیا اس کے بعد آپ لوگوں نے میڈیا نے خود دیکھا کہ ان کی باڈی لینگلیج کہتی ہے ہمارے انٹیریر منسٹر کی ہمارے پرائی منسٹر کی انہوں نے کس طرح کی گفتگو کی کس طریقے سے یہ لوگوں کو ورگلا رہے تھے یا جذبات کا لائٹ سے اپنی چیزیں وہ پیس کانسمنٹ سیٹ اوے اٹھے سیٹ اوے وہ دمکیاں دے رہے تھے کہ یہ اس طرح سے ہو جائے گا اس طرح سے ہو جائے گا کہ انہوں نے فیصل وارڈا کی پیس کانسمنٹس کروا دی اس طرح سے تھوڑ ہوگی اس طرح کی چیزیں تو ہم پیس کر رہے تھے آرڈی لیکن ہم نے بڑا ٹریرلی ایک میسیج دیا ہوا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اسے کروز کرنے کی کوئی بھی جرت نہ کرے ورنہ ہم لوگ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے تو انہوں نے وہی حرکت کی انہوں نے خان صاحب کا خون بھایا خان صاحب کے اوپر انہوں نے سٹیٹ فائرنگ ٹیم ہے اس وقت وہاں پہ موجود تھا میں کنٹینر کے ساتھ پر چل رہا تھا جس وقت یہ فائرنگ پری اور اچانک شور برپا ہو گیا کہ خان صاحب کو گولی لگ گئی باپ نوجوانوں کے جذبات جو ہے وہ ان کے کوئی پرفانے حال نہیں تھا ہر آنکھ اچھ بار تھی ہم لوگ ایمپولنسز ارینج کرنے سے خان صاحب کو ہرپیٹالائز کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بونڈی حرکت یہ لوگ نہیں کر سکتے تھے جس طرح کی حرکت ساکر صاحب یہاں ایک سوال ایک سنٹیمنٹ کا یقین دوہ پر میں پوچھنا ضرور چاہوں گا کہ جب پتہ یہ چل رہے یا خبر یہ اڑے نو ڈاؤٹ پورے پاکستان میں ہم کراچی میں بھی یہی خبریں سن رہے تھے کہ خان صاحب کو خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں ٹھیک ہے بالکل گولیاں لگی ہیں اور پھر میڈیا جس انداز سے پوجہ کرتا ہے کہ ایک درس کیسی کیفیت ہوئی اور اس سے پہلے ہمارے لیٹران کو اسی انداز میں شہید بھی کیا گیا ہے اور پھر جب آپ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں اللہ کا شکر ہے کہ وہ خیجت سے ہیں تو وہ جو لمحات ہیں کہ پہلے یہ پتہ چلے پہلے اندھیرہ سا چھا جائے اور اس کے بعد روشنی کی کرن نظر آئے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ماحول بڑا خوشی کا ہوتا ہے گو کے گولیاں تو لگی ہیں گو کے انجریز تو ہوئی ہیں لیکن شاید جان سلامت ہے اس پر آپ بتائیں گے کچھ ہم تو دیکھیں جیسے اللہ رکھے اسے کون چکھے جیسے انہوں نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے انہوں نے تو اپنی پوری ٹائے کی ہے خان صاحب کے اوپر خان صاحب کو شہید کرنے کے انہوں نے کوشش کی ہے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خان صاحب کو گولی کہا سا لگی ہے کیونکہ میں اس میں کنٹینر کے بلکل نیچے موجود تھا اور ایک لڑائی برپا تھی ایک پائرنگ جا رہی تھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنے میں ہمیں ہوتلا دیا خان صاحب نے جب خان صاحب کنٹینر سے باہر نکلے انہوں نے ہاتھ ویپ کیا انہوں نے ایک مکہ لہر آیا کہ الحمدللہ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور میں ان چوروں کا ان ڈاکوں کا آخر تک پیچھا کروں گا اچھا ایک بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ پنجاب حکومت پر یا پنجاب پولس پر اٹھایا جا رہا ہے اور جس کا اندیشہ تو شاید میں اور آپ جسے عام ناظرین جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ دو گھنٹے کے اندر اتنے بڑے حملہ آور جو عالم اسلام کی اتنی بڑی شخصیت پر قاتلانہ حملہ کرتا ہے اس کی بینا کسی تفتیش کے اس کا بیان جاری کر دیا جاتا ہے تو کیا ٹھیک ہے ان کے پیچھے کون سے سہولتکار تھے اس پر جانے کے بجائے میں یہ پوچھوں گا کیا پنجاب حکومت اس وقت سو رہی تھی دیکھیں جی ہم میں آج جو ہے نا اس وقت کو تقریبا 48 گھنٹے ہونا والے ہیں ابھی تک ہماری پنجاب حکومت نے اپیاد نہیں قاتل ابھی تک وہ ہمارے مدعی زبیاد خان یادی صاحب وہاں پہ تھانے کے اندر کل سے مجود ہے اپنی اپلیکیشن لے اپلیکیشن رسیب نہیں کر رہے ایس اچو صاحب نے اپنی ریشن رسیب کی ہے اپنے موبائل کے اندر اپنے ووٹسپ مجھے کر دے وہ الیکٹرونک رشیب جہرین کی کار رہے اس کی اپلیکیشن ابھی آج کے جن تک نہیں جاری تو ہم تو یہی سبج رہے ہیں کہ ہم تجاب کے اندر بھی اس وقت جنہوں نے ارشیر شریف صاحب کو شہید کروایا جنہوں نے کان صاحب کی اوپر اٹیک کروایا جنہوں نے آج آزم سواتی کی انتہائی پرائیویک ویڈیو کو ریلیز کیا اور ان کی تحجب گزار وائل سائب جس کو انہوں نے آج انہوں نے تارگیٹ کیا تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ یہ لوگ نیچے نہیں کر سکتے پنجاب حکومت کو بھی یہ وہی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں کل ہم نے گوانرہ اس کا جراؤ کیا تھا آج ہم پنجاب حکومت کا بھی جراؤ کرنے کے لیے چارے اندر یہ ایک پہیاب نہیں کٹیں گے بلکل یہ پنجاب حکومت پر یقین تو اب بات ہوگی چند سیٹوں کے ساتھ وزیر اعلی رہنے والے چودری پرویز الہی جو ہیں وہ شاید اس بار اس مرتبہ متنازہ ترین شخصیات بن گئے ہیں لیکن بارال اس پر میں بات کرنے سے پہلے ایک سوال میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ سبائی وزیر داخلہ پنجاب کے وزیر داخلہ تو آپ کے اپنے پاکستان تحریک انصاف کے ہیں یہ وزارت داخلہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کی سمری کے بغیر بھی وہ چاہے تو کچھ کر سکتا ہے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا سبائی وزیر داخلہ کو کچھ اس پر اپنا اپنا جو ہے وہ لائے عمل دینا چاہیے یا اس پر آگے بڑھ کے کچھ کام کرنا چاہیے جی سبائی وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ کل سے نیگوشیئٹ کر رہے ہیں انہی کے ساتھ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ کے ہم لوگ نہیں ہے فیار دینی ہے ہم لوگوں نہیں ہے فیار دینی ہے توٹل اس لئے پولیس کو توٹل میٹ میں کو ہر چیز کو کنٹرول جو ہے وہ سبس کر رہے ہیں ہم لوگ آج بھی ہماری اسی چیز کی اوپر میٹنگ جاری ہے اگر یہ لوگ نہیں کریں گے ہم حکومت پر پوری طور کی پر چھوڑیں گے ہم ان کے گھروں کا بھی محاصرہ کریں گے ہم لوگ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بھی محاصرہ کریں گے یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی یہ امت مسلمہ کے لیڈر کی اوپر اٹیک کیا گیا ہے یہ میرا یا کسی میرا دوست کا یا میرا کسی بھائی کا خون نہیں بھایا گیا یہ امت مسلمہ کے لیڈر کا خون بھایا گیا تو خان صاحب کے ایک ایک خون کے کترے کی خاطر ہم اپنے جانے میں شابر کر دیں گے لیکن ہم ابھی اس چیز سے پیچھے نہیں ہوتے ہیں ساکیب مجھے یہ بتائیے کہ اب جس چیز کا ڈر تھا جس کا اندیشہ تھا کہ کوئی ایسا مور ضرور آئے گا جہاں پر پنجاب حکومت یعنی جس حکومت کی میں بات کر رہا ہوں قاف لیک کی حکومت یا ان کے وزرائے آلہ یا ان کے وزیر ان میں اور پاکستان پری کے حساب میں ایک ڈیویجن لانے کی کوشش کی جائے گی یا یہ ڈیویجن کسی وجہ سے اگر ہے بھی اندرونی طور پر تو یہ آشکار ہو جائے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ موقع ہے جہاں پہ کھڑ رہنا تھا قاف لیک کو پاکستان طریقہ انساء کے ساتھ اب یہ ڈیویجن اور یہ خلاج جو ہے یہ خلیج جو ہے یہ بڑھ رہی ہے بلکہ اس کا آغاز ہو گیا اور شاید یہ بہت آگے تک جائے گی دیکھیں میں نے بڑا سیمپل ہمارا بڑا سیمپل تھا انہوں نے مینشن کر دیا کہ یہ تین کلپریٹس ہیں اس ٹوٹر کہانی کے پیچھے ان ٹینوں کے خلاف ایف ایف درج کی جائے اور انہیں فلپور گرفتار کیا جائے ہمارا بڑا سیمپل سا مطالبہ تھا اس کی اوپر پوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے تھا چوری پرویز رہی تھا ہماری وجہ سے وزیریعالہ تنیاب ہے ہماری شیٹوں کی وجہ سے ان کے پاس تو صرف دس شیٹے ہیں ہمارے ایم پی ایس کی وجہ سے وہ آج وزیریعالہ کی شیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوئی امت مسلمہ کے لیڈر کے اوپر اٹیک کیا گیا خان صاحب کے اوپر اٹیک کیا گیا میرا خیال ہے کہ انہیں خود بہت زیادہ اگریسی ہونا چاہیے تھا اس معاملے کے اوپر کیونکہ وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اتحادی ہیں ہمارے اتحادی ہونے کے ناتے وہ وزیریعالہ پنیاب ہے تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ خود اس معاملے میں اترے زیادہ اگریسی ہوتے اور تحریک انصاف کی بیٹھ کی اوپر ایک سپورٹ کی طرح کھڑے ہوتے کہ میں تحریک انصاف کے ساتھ قد نحاظ سے ہر کی طرح میں بیٹھ کی اوپر کھڑا ہوں آپ کے ساتھ وہ ایز وزیریعالہ پنیاب بلکل بلکل یقین طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ قدر و منزلت شاید ہماری اس کی اور بڑھ جاتی اور پاکاف لیگ کی قدر و منزلت پی ٹی آئی کی نگاہوں میں اور بڑھ جاتی یہی موقعیں ہوتے ہیں مشکل مراحل ہوتے ہیں جہاں پر سٹینل لینا ہوتا ہے میں دوبارہ سے حملے کی طرف آوں گا ساکب کہ آپ نے کہا کہ آپ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور صرف آپ ہی نہیں کئی ایسے نوجوان جس میں ابتسام کا اگر میں ذکر نہ کروں تو جہاں کی طور پر یہ بڑا بڑی زیادتی ہوگی کہ اس نوجوان نے جس طرح سے اپنی جان پر کھیل کر میں اس بات کا گواہ ہوں اور ایسے کئی لوگ کئی مناظر ہم دیکھتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ جیسا ہی کوئی اسلحہ لہراتا ہوا ہمارے سامنے آئے تو ہم کئی فٹ کئی گز دور چلے جاتے ہیں لیکن اس نوجوان نے اسلحے کو دیکھ کر اپنی جو وہ تھوڑی سی درمیان میں جو خلا تھا اس سے بھی پر کیا اور تیزی سے جھپٹا اس پر میرا خیال ہے خود امران خان صاحب نے اس کو ایڈمٹ کیا کہ اگر یہ حملہ آور پر جھپٹتے نہ تو نشانہ میرا سر یا میرا سینہ تھا جو کہ جھپٹنے کی صورت میں اس کا نشانہ خطا ہوا اور وہ پیروں پر گولی رگی کیسے دیکھتے ہیں ابتسام کی اس جوہ مردی کو دیکھیں جی میں اتسام اس قوم کا ہیرو ہے ہم اسے قراجے تحسین پیش کرتے ہیں اس کی جولت پو سلام پیش کرتے ہیں جیسے ہی اس نے پسٹل نکالا وہ اتسام اس کے بالکل ساتھ کھنا تھا اتسام اس کے اوپر جپٹا جپٹ کے اس سے پسٹل کو نیچے دیا کہتے ہیں کہ ہم نے ویڈیو پوٹیج میں بھی دیکھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے اس ہیرو اس بھائی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا موزم گوندل شہید کا جسے پائر لگا جسے اس پسٹل کا پائر لگا موزم موکے کے اوپر ہی وہاں پہ شہید ہو گئے ان کے تین چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا کے ساتھ کڑے تھے اور بابا کو اٹھا رہے تھے کہ بابا اٹھے ہیں بابا اٹھے ہیں بابا اٹھے ہیں میں پوچھ رہا چاہتا ہوں انتظامیاں سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اپنی ملک کی اسٹیپلشمنٹ سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں اپنے ملک کی حکومت سے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں بیرونی ساتھوں سے کہ اس موزم گوندل شہید کا کیا قصور تھا کہ اسے اس طرح سے سر عام شہید کر دی ہے کہ سر عام گولی مار دی گئے عمران خان صاحب کا کیا قصور تھا کہ سر عام ان کے پر گولیاں برسائی گئے اور میں اس بات کا مزید اضافہ بھی کر دوں کہ حملہ آور ایک نہیں تھا حملہ آور ایک سے زائد سے ایک بندہ کا جس نے پہلے فائرنگ کی ہے چھاپ کی اوپر سے اس فلیکس لگا ہوا تو انہوں نے اس فلیکس کے نیچے سے گان نکال لی ہے واس اس نے فائرنگ کی ہے اور وہ صاحب لگے ہیں خان صاحب کو اور اوپر والے لیڈرشپ کو یہ نیچے سے جو انہوں نے یہ جو بندہ پکڑا ہوا ہے جو اتفاق کی وجہ سے پکڑا گیا ہے یہ نیچے سے بعد میں نکلا ہے اور اس نے اب دیہان کو ڈیورٹ کی ہے اس نے لوگوں کو اپنے پر بلکل یہ میرا سوال بھی تھا کہ آپ کنٹینر کے بہت قریب تھے نو ڈاؤٹ کے بعد ابتسام پہ چلی گئی کہ آپ کنٹینر کے بہت قریب تھے اور آپ کو اندازہ تھا کہ اندازہ ہوگا کہ سسپیکٹ ایک سے زیادہ ہیں لوگ اور جس انداز سے فائر کی آوازیں بھی آئی ہیں اور نو ڈاؤٹ کے آج کے جدید دور میں فائر کی آواز کا نہ آنا بھی ممکن ممکنات میں سے ایک ہے کہ سیلنسلس کے ساتھ بہت سارے اسلحہ اب دستیاب ہوتا ہے تو سنیپرز جو تھے وہ کہیں اور تھے انہوں نے صرف اس کو مہرہ بنایا ہے کہ جیسے یہ یہاں پہنچیں جیسے یہ یہاں پر پہنچیں تو ہم اپنا فائر کھول دیں اور ایسا عمران خان نے بھی کہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سو فیصیٰ دی درست ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ایک بات ہے یہ ٹوٹل پری بلینڈ تھا کہ کیسے مین کلپیٹ کو کیسے اسکیپ کرنا وہاں سے اسے کس طرح سے بھگانے ہیں وہاں سے اور اسے کس طرح سے پکنوانے ہیں اور اس کے بعد ٹوٹل کیس طریقے کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اس کے چہرے کی اوپر ذرا سی ندامت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے اسے مذہبی رانی دینے کی کوشش کی ہے جو میڈیا پرسنز ہمارے ساتھ شروع اور سا لونگ ماہ چل رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی ازان ہوتی تھی بلکہ ہمارے کنٹینر کے اندر سے ازان دی جاتی تھی ٹوٹل ازانے ہمارے کنٹینر کے اندر سے جید جاتی تھی خان صاحب نماز پرنے کے لیے چلے جاتے تھے ہمارے بہت سے ورکل ہم خود قریبی مسادر دیتے تھے قریبی مسادر میں جا کے نماز ادا کرتے تھے ہمارے کنٹینر سے اس کے بعد ناج شریف لگائی جاتی تھی کہ خان صاحب کی پسندیدہ ناج شریف ہے وہ پڑھی جاتی تھی تو ہم تو ساتھ اس چیز کو لے کے چلے تھے لیکن انہوں نے اسے ٹوٹلی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت آسان ہے کہ کسی کو بھی مذہب کے نام کے اوپر جید کر دیا جائے میں سمجھ تو عمران خان واہی پاکستان میں مسلم اعما کا لیڈر ہے جس نے امریکہ کی سرزمین کے اوپر کھڑے ہوکے محمد رسول اللہ کا پرچار کیا تھا آج تک کسی اور لیڈر کو ساکیب آخری منٹ چل رہا ہے ساکیب آخری منٹ ہے آپ سے بات کر میں صرف ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ لائن پر کچھ ہی دیر میں ہم کوشش کریں گے کچھ اور میمانوں کو بھی لیں اور میں پچھ ان کے کانٹیکٹس بھی آ رہے ہیں میں صرف ایک ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب یہ کاروان جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے سیرتیاب ہونے کے بعد جب آغاز ہوگا تو اس کا مومنٹم یہ رہے گا اس سے کم ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا آخری سوال بتائیے میرا خیال ہے کہ اس سے بہت زیادہ ہوگا کیونکہ انہوں نے جب سے یہ حرصت کی اس سے بات کہ ہمارا جوش اور جذبہ ڈبل ہو گیا ہے اب ہم لوگ زیادہ بلکہ ہم لوگ اور صحیح کے کسی کنٹینرز کی بھی اور باقی معاملات کے بھی ہم نہ انتظامیہ کی اوپر جتائیں نہیں کریں گے ہم ہاتھ چیز کو خود سیکیور کریں گے ہم خان صاحب کو بھی خود سیکیور کریں گے ساری چیزوں کو خود لیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جز دن خان صاحب دوبارہ کال دیں گے اور لوگ نکلیں گے آپ دیکھیں گے کہ جو ہمیں ابھی رسپونس مل رہا ہے اس سے تین سے چار بنا زیادہ رسپونس ہوگا پبلک کا اور پبلک زیادہ بڑی تدار میں انشاءاللہ پناہ باہر نکلے گی گریٹ گریٹ بہت شکریہ بہت شکریہ ساکیب صندوق صاحب موقع ملہ تو آپ سے ضرور آئندہ بھی بات ہوگی ساکیب صندوق صاحب سے ہمارے ساتھ یوتھونگ انصاف یوتھونگ سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں آپ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اپنی ان جذبات کا بھی اظہار کیا جو پنجاب کے نوجوان دیکھ رہے ہیں اس واقعے کو لے کر ہمارے ساتھ رہیے گا وقت ایک بات دوبارہ سے حاضر ہوتے ہیں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ کوشش کریں گے آپ سے بات کرانے کی موسیقی ناظرین اور میں وقفے سے واپس آ کر کچھ دیر پہلے پاکستان طریقہ صاحب کے نوجوانوں سے بات کر رہا تھا اور اس وقت میں نے ساتھ پاکستان کا آئیکن نوجوان موجود ہے اور نو ڈاؤٹ میں اور آپ جانتے ہیں کہ خان صاحب کی جان بچانے میں جان بچانے والا اور جان لینے والا اللہ تعالی ہے اور یقین طور پر اس کا جتنا بھی شکر عطا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس نے خان صاحب کو محفوظ رکھا لیکن اللہ تعالی نے جن عباب کو جن لوگوں کو جن بہدر اور نڈر نوجوانوں کو وسیلہ بنایا خان صاحب کو کی جان بچانے کے لیے ان میں سے ایک بہت بڑا نام نو ڈاؤٹ پہلا تو شہید کا نام میں ضرور لوں گا موظم گوندر جنہوں نے شہدت نوش کی اپنے بچوں کے ساتھ موجود تھے وہاں پر اور ان کو وہ فائر لگا جو مس فائر ہوا غالباً وہ مس فائر یقین طور پر ایک بڑی شخصت کو بچانے کے لیے ہوا اور اس نوجوان نے کابو کیا اس سسپیکٹڈ کو جس نے کہ خان صاحب کے سینے یا سر کا نشانہ لیا تھا اور اس نے اپنی جان پر کھیل کر نوجوان نورملی میں اور آپ دیکھتے ہیں ناظرین کہ جس انداز سے اسلحہ لے رہا تھا وہ کوئی شخص ہمارے سامنے نظر آیا تو میں اور آپ جو ہے وہ جو ہیں وہ کئی دور کئی سمتوں میں نکل جاتے ہیں دور بھاگ جاتے ہیں لیکن یہ دنیا نے دیکھا کہ جس انداز سے جو جھپتا ہے چیتے کی طرح جھپتا ہے امران کے ریال ٹائگر کی طرح جھپتا ہے اس سسپیکٹ پر اس املا آور پر وہ ہے ابتسام ابتسام سلام علیکم جی وعلیکم سلام ابتسام سب سے پہلے تو پوری قوم آپ کا شکر ادا کرتی ہے کہ ایک عظیم لیڈر کی جان کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کو جوخم میں ڈالا ہے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسلحہ دیکھ کر جیسے میں نے اپنے انٹروں میں کہا کہ اسلحہ دیکھ کر تو گھبرا جاتے ہیں لوگ دور کی طرح دور ہٹ جاتے ہیں لیکن وہاں میں نے نہ صرف یہ کہ آپ کو کچھ اور لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ جھپتے ہیں اس اسلحہ کی جانے پہ کسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے وہ اسلحہ چھین لیا جائے اسے موقع نہ دیا جائے آدھا دھانا اسے استعمال کرنے کا کیسے دیکھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیے جی سب سے پہلے تو میں پورا سا اظہار افسوس کروں گا موزن بھائی کے لیے بلکل اللہ پاک ان کی شہادت قبول و منظور فرمائے انہی کے صدقے میں سمجھتا ہوں کہ میرا اتنا کمال نہیں تھا جتنا موزن بھائی کا تھا تو میں بچ گیا چلو اللہ پاک کا کرم تھا اللہ پاک زندگی موت اللہ پاک نے ریسائیڈ کرنی ہے انسان کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے بلکل بلکل سیئے کہنا عمران خان صاحب کے لیے تو جان حاضر تھی ہے اور میرے نہیں ہر پی پی ای کا کارکن جو میرے جیسا ہے جو میرے جیسا نہیں بھی ہے میرے تو میرے تو جو زیزبہ اتنا ہے جیسے دوسروں میں ہیں میں رائٹ ہائٹ پر کھڑا تھا مشکوک سا تھا لیکن میں نے کہا کیا ہے مشکوک ہوگا کہ اس میں سارے جلسہ ہیں اترہات قسم کے لوگ ہوتے ہیں بلکل لیکن جب اس نے اپنی کمیز کے اٹھائی ہے پسٹل نکال ہے تو میں نے اس کے ذرم دور لگا دی ویجن ون سیکنڈ کا دسٹنس ہوا ہوگا پڑک پڑھا ہوگا تو وہ اس نے اپنا ایم ابھی سیدھا نہیں تھا کیا تو میں نے اس کا پسٹل پکڑ لیا تھا وہ باقی آپ نے ویڈیو میں دیکھا تھا آجا ہاں بلکل میرے ویڈیو میں دیکھا سام میں صرف یہاں پہ ایک منٹ کے لئے اس لئے روکوں گا ایک سسپیکٹ آپ نے کہا کہ جس طرح سے عام لوگ کئی لوگ ہر قسم کے لوگ وہ اس قسم کے جلوسوں کا حصہ ہوتے ہیں آپ نے بھی اس کو ایک اورڈنری یا نورمل سمجھا تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کی سکس سینس یعنی کہ آپ کی جو چھٹی ہسٹ یہ نا صرف یہ کہ اس معاملے میں بلکہ اور کئی معاملات میں بھی بڑی ایکٹیو رہتی ہوگی نو ڈاوٹ کہ سم تائم چھٹی ہسٹ آپ کو پہلے سے ٹرگر کر دیتی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ روش یہ آپ کی عام زندگی میں بھی رہی ہے کہ آپ تھوڑے سے اس معاملے میں بڑے کانشنس رہتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کی کوئی نگاہ پڑ جائے آپ کو کچھ سسپیکٹ ایسا نظر آئے تو آپ تھوڑی دے کے لیے رکھ کے اسے اس پورے ایونٹ کو پورا ہونے کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نہیں بعض کات اتنا موقع نہیں ملتا دوبارہ وہ ایک منی سیکنڈ جو ہوتا ہے نا ملی سیکنڈ اس میں ہی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے جی جی ٹھیک ہے تو وہ ہی اس پر وہ ہی کیسیت تھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم لے کے سوچ کے پلان کر کے جیسے ہان صاحب کال کریں گے تو سوچ کے نکلیں گے کہ ہم جا رہے ہیں نہیں کچھ ہوتے ہیں کہ بیٹھے ہوتے ہیں بس ہمیں اپنی جان دیں ٹھیک ہے اور کچھ میرے جیسے ہوتے ہیں کو نہ جان دینے سے پہلے سوچتے ہیں میں مجھے جب اس کی میں نے دیکھا تھا نا مجھے نظر آ گیا تھا کہ یہ کمیز میں اٹھائی تھی نا بلکل لیکن میری پھر بھی ایک سیکنڈ میں لیٹ ہوا تھا لیکن اللہ پاک کا شکر ہے مجھے اللہ پاک نے موقع دیا اللہ پاک نے میری میند مقصد تھا کہ خان صاحب سے اس کا عیم ہٹ جائے تو باقی مجھے لگتی ہے کس کو لگتی ہے مجھے نہیں پتا مجھے ہان صاحب نظر آ رہے تھے پورے مجمع میں بلکل تو اللہ پاک نے اللہ پاک نے کیا میں کچھ بھی نہیں اللہ پاک نے بچایا مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے اللہ پاک نے زندگی لکھی ہے انسان کے چانے سے جو مرضی کریں اس کے چانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بلکل ابتزام آپ خان صاحب سے ملاقات بھی جس میں اظہار کیا آپ نے بتائیے خان صاحب تو بڑے چارج نظر آ رہے تھے میرے خیال سے اس سے زیادہ سیمیل مجھے آپ نظر آئے ویڈیو میں الحمدللہ میں ایک خواہ بھی تھا اور ایک اندر سے دعا تھی جو گپت دعا ہوتی ہے کبھی نہ کبھی تو ہو گی اور یہ حالی میری نہیں یہ ہے اس وقت مجودہ صورتحال مجودہ دل میں بھی بات ہے کہ ہماری خان صاحب سے ملاقات ہو میری امی کی ہر پاکستانی کی ما کی ہے کہ خان صاحب کے ایک بار اس حالتے ہاتھ پھیر لیں خان صاحب کے ساتھ ایک منٹ گزر جائے زندگی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری اور میری امی کی ملاقات الحمدللہ امی کی بات ہو گئی ہے میرے لیے یہ اس سے بڑا اونر کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز میں اور پوچھوں گا جو ہمارے سب کے گھروں میں ہوتا نوجوان بیٹا ہو جب اس قسم کی ایکٹیویٹی کے بعد جب نظر آ جاتا والدین کو خاص طور پر ماں کو جب نظر آئے کہ اس نے اس لے کو کسی کے پکڑ لیا تھا تو ماں کہتی کہ بیٹا کیا ضرورت تھی اپنی بیٹی تو لاکھ پائے لیکن ہان صاحب سے قیمتی دنیا میں کوئی چیز نہیں میری ماں کا سر فقر سے بلند ہو گیا میری ماں نے ایک باری بھی نہیں مجھے بولا کہ بیٹا تنہیں یار نہیں کیا تو مر جاتا پاکستان کی ہر ماں کا خواب ہے نا کہ وہ اپنی جان دے جان تو وہ عمران خان پہ دے گا اور اس کی ماں کو کوئی اجازت نہیں دے گی اور ماں کا سب سے قیمتی اساس کی اولاد ہوتی اور کچھ بھی نہیں ہوتی ملکل صحیح اور یہ ماں سے ایک جوان بیٹا ایک ماں کی آس ہوا کرتا ہے اس میں کوئی شب شب کی بات نہیں اور جس انداز سے آپ نے اور خان صاحب نے اب آپ سے وعدہ کیا ہے کہ جیسے وہ صحتیاب ہوں گے اور وزید آباد کی طرف آئے تو ضرور آپ کے گھر کا دورہ کریں گے میرا خیال ہے کہ آپ کی گلیاں سجنہ شروع ہوگی ہوں گی کہ انشاءاللہ بہت جلد خان صاحب احتیاب ہو کر دوبارہ سے کاروان کے حصہ بنیں گے کیا آپ اس کاروان میں نوجوانوں کو لیڈ کرنے کے لئے تیار ہیں میری سب سے پہلے پوری قوم سے جتنے سن رہے ہیں جتنے آپ کے فالوورز ہیں یا جتنے ویورز ہیں دعا امیران کے دعا کے پیل کروں کہ ہان صاحب جلد جلد صحیح کیونکہ حدیقہ جو ہوتا ہے نا زہم یا ایفیکس جو ہوتی ہے وہ بتا ہے یہ ٹائم لے جاتی ہے تو میں نے صاحب کو کہا تھا جب آپ بلکل آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی اپنے پوں پہ دوبارہ کھڑے ہوں گے تاب آپ پائیں گے اس حالت میں نہیں آ پائیں گے میں آپ پہ بوجھ نہیں بن گا بلکل ہان صاحب نے میں ساتھ الحمدلللہ وعدہ کیا تھا اور رہی بعد مجھے مجھے اس کو لیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے الحمدلللہ ہان صاحب کی اپنی بڑی فین فالوئنگ ہیں بڑے چاہنے والے ہیں حمد صاحب کی ایک اشارے پہ جان دینے والے پڑے ہوئے ہیں مجھے تو اس کی لیڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پھڑے گی ایک لیڈر کے ہوتے بندہ دوسرا کو بھی لیڈ نہیں کھا سکتا آخری سوال آپ سے سب سے پہلے ایک شکریہ مجھے یہ بتائیے کہ اس آخر سوال کے ٹی شٹ جس پہ خان صاحب نے آپ کے لیے کچھ نوٹ بھی لکھے ہیں آپ کا نام بھی لکھا ہے اپنے سائن بھی کی ہیں اس ٹی شٹ کا اپنی شرد کو بیجنے کا سوچ ہو ہی نام کرنے کا سوچ رہی نا بلکھل یہ بات تو اپنی جگہ ہے لیکن اگر آپ کو کسی کاؤ کے لیے میں پھر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سے چھوڑے بھائی ہیں کسی کاؤ کے لیے سے نلام کرنا پڑ پڑ اور یہ وہ نوجوان ہیں ہمارے پاکستان کے کسی بھی سیاسی شخصی ہو تو کسی کی انسانی جان کی زندگی کو بچانا کتنا بڑا اور اہم ترین رکن ہے اسلام کا بھی اس نے ایک انسان کو بچایا ہے پوری انسانیت کو بچایا ہے پرگرام کا وقت ختم ہوا ہے ناظرین اور آج کے پروگرام ہم نے فوکس کیا پاکستان کے اس سسٹم کی جانب کے جہاں بڑے سے بڑا جو ہے جو ہے جو ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے تو میں اور آپ عام انسان کی حیثیت سے کتنی محفوظ زندگی گزار رہے ہیں ان قانون اور انصاف کے پروردہ لوگوں کے ساتھ اس کے لیے ہم سب کو سوچنا ہوگا آگے آنے والے دنوں میں یقین تو اب تک کسی نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکہ پان